اسلام علیکم ویلکم بیک آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مارننگ ٹائم سے اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنی مارننگ سے لنجھ ٹک کی روٹین تو ابھی یہاں پہ آٹھ بجے کا ٹائم ہے بیٹا میرا جا چکا تھا سکول اور ہسپرڈ نے آج لیٹ جانا تھا تو ان کے لیے میں بنا رہی تھی یہاں پہ بریک فاست اور یہ جو بریک فاست ہے یہ آپ بچوں کو لنجھ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور بڑوں کو بھی تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا تھا چکن ٹک کا جو کہ میں نے کل بنایا تھا اور میرے پاس لفٹوبر تھا تو میں نے اسی کو ہی یوز کر لیا تھا اور اسی ویسے میں آئیے ریسیپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس آل ویڈی چکن ٹک کا موجود تھا اگر آپ میں پاس چکن ٹک کا نہیں ہے تو آپ چکن پوائل بھی کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میرے پاس آلیف تھے ان کو میں نے کٹ لیا تھا اور بریڈ سلائس لے لیے تھے اور بریڈ سلائس پہ میں نے لگایا تھا پاسٹا سوس اگر آپ لوگ کے پاس پاسٹا سوس نہیں ہے تو آپ اس کی چکر ٹیمیٹو کیچر بھی یوز کر سکتے ہیں پاسٹا سوس لگانے کے بعد جو چکن کو میں نے ریشہ کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دی تھی اچھی خاصی اور چکن ڈالنے کے بعد جو موزریلا چیز ہوتی ہے میرے پاس رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی تھی اور یہ جو رسیپی ہے لنچ باکس کی اگر آپ بچوں کو صبح میں بنا کر دیں چکن آپ رات میں بنا کر رکھ لیں تو بہت ہی کوئک بن جائے گا آپ لوگ کو ہارڈلی سے پانچ منٹ لگتے ہیں یہ بنانے میں اور جو آلیف میں نے کٹ کے رکھے تھے وہ رکھ دیئے تھے اور پانچ منٹ کے لیے میں اسے آمن میں رکھ دوں گی بیک کرنے کے لیے کہ جو چیز ہم نے ڈالی تھی وہ ملٹ ہو جائے اور یہ بن چکا ہے آج کا ہمارا بہت ہی زبردستہ ناشتہ اور کوئک لنچ رسیپی جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا بچوں اور بڑوں دونوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں اور ناشتہ ہمارا ہو چکا تھا ہزمینڈ میرے جا چکے تھے انہیں کچھ گاڑی کا کام کروانا تھا اس وجہ سے وہ آج آفیس بھی لیٹھی جائیں گے اور ان کے جانے کے بعد میں نے یہاں پہ سٹارٹ کر دیئے تھے گھر کے کام اور یہ لانٹری کا کام جو ہوتا ہے وہ میں صبح میں ہی کر لیتی ہوں مارننگ ٹائم میں اور لانٹری میری ہر دوسرے دن ضرور ہوتی ہے کیونکہ کپڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ ڈیٹرزنٹ میں یوز کرتا ہوں یہ بہت اچھا ہے کیونکہ مجھے سکن الرڈی ہے تو مجھے یہ بہت سوٹ کرتا ہے اور ناشتے کے جو تھوڑے بہت بڑھتا تھے وہ بھی میں ساتھ ہی واش کر لیتی ہوں کیونکہ پھر اس سے ایزی رہتا ہے اگر آپ ساتھ کے ساتھ سارے کام کرتے جاؤں اگر رکھتے جائیں گے اور سوچیں گے کہ تھوڑے بعد کام کر لیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کام پھر ہوتا ہے کیونکہ جو مارننگ ٹائم ہوتا ہے اس میں ہماری انرجی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایکٹیو بھی ہم بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مارننگ ٹائم میں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کام کر لوں اچھا سنگ جو ہوتا ہے وہ میں ڈیلی کلین کرتی ہوں ساف کرتی ہوں اور اس کو میں جو ایجکس پارڈر ہوتا ہے اس سے ساف کرتی ہوں یقین مانیے بہت زیادہ ساف ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ میں نے بہت زیادہ جو کلینر ہوتے ہیں وہ یوز کی ہیں لیکن ایجکس سب سے بیسٹ ہوتا ہے اچھا ہم سنگ تو ساف کر لیتے ہیں لیکن اس کی جالی کو ہم ساف نہیں کرتے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے تو اس کی جالی جو ہوتی ہے اس کو بھی ضرور کلین کیا کریں اور ویسے تو جب بھی ہم برطم واش کرتے ہیں ہم سنگ کو ساف کرتے ہیں لیکن دن میں ایک دفعہ سنگ کی ڈیپ کلیننگ ضرور کیا کریں کرم پانی اس میں ڈالا کریں اور سنگ ساف کرنے کے بعد اس کی جو سائٹ کی ساری جگہ ہوتی ہیں ان کو بھی اچھی طرح ساف کیا کریں کہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو پھر فنگس لگ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے میرا جہاں میں آٹا رکھتی ہوں وہ کیابنٹ اور وہ اتنی زیادہ حراب ہو چکی ہے کیونکہ رات میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے آٹا نکال کے دیں اور اس نے بتا ہی کس طریقے سے نکال کے دیا کہ سارا آٹا ساری چیزوں پر گر گیا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ رات میں بلکہ بھی حمد نہیں تھی تو میں نے سوچا تھا میں صبح اسے کلین کروں گی اچھا یہ جو میں آپ لوگ کے ساتھ آج اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں یہ میری دیلی روٹین ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں یہ میں دیلی کرتی ہوں کیونکہ روز آپ ایک ساتھ اتنے سارے کام نہیں کر سکتے تو میں تھوڑے تھوڑے کام ہی کرتی ہوں جیسے کیابنٹ ہوتی ہے وہ میں ہر ایک دن یا ہر دوسرے دن روز ایک ایک کر لیتی ہوں تو پھر مجھے بہت ایزی رہتا ہے کیونکہ ایک ساتھ اگر آپ اتنی ساری چیزوں کو ساف کرو گے کلین کرو گے تو تھک بھی جاؤ گے اور پھر دوسرے کام آپ کے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی حل پر نہیں ہوتا آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں تو میں روز دس سے پندہ مند گھر کو اور کچن کو دیتی ہوں اور اکثر لوگ جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ان کو جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ آٹا چیز کرنے میں ہوتی ہے کیونکہ جب میں یہاں پر آئیتی تو مجھے پورے دو سال لگے تھے آٹا صحیح چیز کرنے میں کبھی میں لے کر آتی تھی وہ بہت زیادہ وائٹ ہوتا تھا کبھی میں لے کر آتی تھی وہ بہت زیادہ بلیک ہو جاتی تھی روٹی اس کی تو اب یہ جو آٹا ہے سواد کا چکی آٹا یہ پرفیکٹ ہے اس کی روٹی نہ بہت زیادہ وائٹ بنتی ہے نہ بہت زیادہ بلیک ڈارک کلر کی بنتی ہے اور مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ان سے میں یہ کہوں گی کہ جو سواد کا چکی آٹا ہے وہ بیسٹ ہے اور کیبنٹ کلین ہو گیا اور اتنا صاف لگ رہا تھا یہ چھوٹی چھوٹی کلیننگ اگر ہم روز کیا کریں تو ہمارا گھر اور کچن ہمیں روز صاف لگے گا اور ہمیں ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور جو مین کام ہوتا ہے کچن میں وہ ہوتا ہے میرا چیزوں کو ریفل کرنے کا آٹا میں نے کر دیا اور دالوں کو بھی میں نے ریفل کرنا تھا کیونکہ اگر یہ کام آپ پہلے سے کر کے رکھیں تو کھانا پکاتے ہوئے آپ کو بالکل بھی پرابلم نہیں ہوتی اور آج کھانے میں میں بنا رہی ہوں پنجابی سٹرائل کی تڑکار دال اور اس پہ میں نے ساری دالوں کو مکس کر لیا تھا موں مسور ماش کی دال اور چنے کی دال اور ان کو ہمیں سوک کر کے رکھ دوں گی ویسے تو یہاں کی دالوں کو سوک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں بھی دس سے پندہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم تھا اور یہ جو دال ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور یہ بالکل اس کا ٹیسٹ رہیسا ہوتا ہے جیسے حلیم کی طرح تو جو لوگ ویجیٹیرین ہیں اور جو کوش نہیں کھاتے اگر وہ یہ دال بنائیں گے تو بہت ہی مزے کی بل لگے گی انہیں اور آج میں بنا رہی ہوں پرفیکٹ سمر لانچ کیونکہ سمر میں دل چاہتا ہے آپ کا بہت ہی لائٹ کھانے کو بہت زیادہ ہیوی نہ ہو تو پیر میں تو یہ بالکل دال چاول سیلڈ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑا مزہ دیتی ہیں اور یہ جو دال بھی میں بنا رہی ہوں بہت ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا رہی ہوں میں تو جلدی سے میں اس کی ریسیپی بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے لئے میں نے لیا تھا ایک چھوٹا سا پیاز اس کو لائٹ براؤن کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں لیسن اترک کا پیس شامل کر دیا تھا دو کھانے کے چمچ تین بڑی علاچی شامل کی تھی ساتھی لال مرچ پسی ہوئی حلدی دھنیا اور زیرہ شامل کیا تھا اور دو ٹاماتروں کو میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر کے وہ شامل کر دیا تھا اور ساتھ یہ جو کنورک کیوپس ہوتی ہے جس سے دا کا فلیورہ بہت ہی اچھا آنے والا ہے وہ میں نے شامل کر دیا تھا اچھا نمک میں نے ابھی شامل نہیں کیا نمک میں اینڈ میں شامل کروں گے کیونکہ میں نے کنورک کیوپس شامل کی ہے تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور پھر ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد میں نے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور جب ہمارا مسالہ بھون گیا تھا آئل اوپر آ گیا تھا تو جو دالیں میں نے سو کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی تھی اور پانی ڈال کے میں نے دالوں کو دس فنٹ کے لیے پریشر دے دیا تھا اور جب تک دالوں کو پریشر آئے گا تو میں نے سوچا کہ جلدی سے میں یہاں پہ دوسری چیزیں بنا لوں جیسے کہ رائتہ اور سیلڈ اور چٹنی جو ہوتی ہے وہ میں نے بنائی تھی ہر دنیا فدینے کی اور جو ایکسٹرا بچ کی تھی اس کو میں نے چھوٹے سے کنٹینر میں ڈال کے فریش میں رکھ دیا تھا کیونکہ آپ دو سے تین دن رکھ سکتے ہو خراب نہیں ہوگی اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے جو سیلڈ ہوتا ہے اس میں ٹاماٹر اور کچومر سیلڈ نہیں کچومر جو ہوتا ہے ٹاماٹر پیازہ ہری مرچوں کا وہ بنا لیا تھا اور اس میں ہلکا سا گرہ وینیگر اور آلی وائل ڈال دیں اور لیمن کے کچھ ٹراپس ڈال دیں تو یہ بہت ہی مسئے کا بنتا ہے اور ساتھ ہی میں نے چاول بھی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے اور دالیں بھی ہماری گل چکی تھی میں نے اسے دس منٹ پریشر دیا تھا اور میں نے یہاں پہ بھگار تیار کر لیا تھا بھگار میں میں نے چھوٹا سا پیاز لیا تھا لیسن لیا تھا اور بڑی جو لال مرچ ہوتی ہے وہ شامل کی تھی زیرا اور ہری مرچیں ہری مرچوں کو اگر آپ بھگار میں ڈالیں تو اتنا اچھا فلیور دال کا آتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ جو بھگار تھا یہ میں نے دیا تھا دیسی گھی کا کیونکہ پنجابی سٹائل کا کھانا ہے دال ہے اور دیسی گھی نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آسکتا دال ہماری بن چکی ہے اور اب میں اپنے ہسپنڈ کے لیے بنا رہی ہوں روٹی کیونکہ وہ چاول اتنے شوق سے نہیں کھاتے اور یہ جو روٹی میں جس پہ بیل رہی ہوں یہ کٹنگ بورڈ ہے کیونکہ میں کاؤنٹر پہ روٹی بیلتی ہوں میرے پاس وہ چکلا نہیں ہے لیکن ابھی اتنی زیادہ گرمیوں میں یہاں پہ چونٹیاں آ گئی ہیں تو جس کی وجہ سے میں کاؤنٹر میں روٹی بیلی نہیں سکتی مجھے ایک بہم سا ہوتا ہے لیکن سفائی کا خیال بہت خاص خیال میں رکھتے ہوں لیکن پھر بھی ابھی میرے پاس چکلا نہیں ہے لیکن اگر صورت پڑی تو مجھے لینا پڑے گا چونٹیوں کا یہی حال رہا تو اور کھانا ہمارا تیار ہو چکا تھا اور یہ میرا فیوریٹ سمر لنچ ہے اور جس میں دال چاول کچومر رائتا اور وہ بھی دیسی گھی والی دال میرے موں میں ابھی بھی پانی آ رہا اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت ہی لائٹ ہوتا ہے اور میرے ہزبنٹ بھی آ چکے تھے تو بس ہم لوگ نے اپنا لنچ انجوائی کیا اور لنچ کرنے کے بعد وہ چلے گئے تھے کام پر اور میں نے جو تھوڑا واک کچن کو کلین کرنا رہتا تھا وہ کر لیا چولے صاف میں نے صبح سے نہیں کیے تھے تو وہ بس میں نے کر لیے اور برطن وغیرہ میں نے واش کر کے رکھ لیے اور یہ تھی میری آج کی روٹین آئے ہوف آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو آج کا سمر لنچ بھی پسند آیا ہوگا تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا خدا فیر